قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقہ وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ و تعالی جید علماء کرام کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرمان الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات و السلام على خاتم النبی ناظرین کرام السلام علیکم میں شاہد مصور پروگرام روشنی سب کے لیے اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور جو گفتگو کا سلسلہ روشنی سب کے لیے میں اس ہفتے چل رہا ہے اس سلسلے میں یا اس موضوع میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ علم والے لوگ جو ہیں ان کی اہمیت اور معاشرے کے لیے دین کے لیے ان کی جو خدمات ہیں وہ بیان کی جا رہے ہیں بلکہ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں یہ ایک بہت ضروری سی چیز ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ علماء دین جو ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے ان کی تقریم کیا ہوتی ہے ان کی حیثیت کیا ہوتی ہے ہم نے بعض معاملات میں جو دنیاوی علم ہے اور دنیاوی ڈگریان ہیں ان کو بہت اہمیت دے رکھی ہے یہ جانے بغیر کہ دین دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو علم ضروری ہے جو علم ہمیں دنیا میں رہنا اور سینہ سکاتا ہے جو ہمیں آخرت کو سوانہ سکاتا ہے یاد رکھی کہ یہ جو دین کا علم ہے یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کو گزارنے کے لیے ہے جس میں تمام علوم کا احاطہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے نا کہ ایک عالم کی موت جو ہے وہ ایک عالم کی موت ہوتی ہے کیونکہ وہ عالم میں دین وہ علم رکھتے والی شخصیت جس کے لیے قرآن حکیم نے بھی کئی دلیلیں پیش کی ہیں ان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے جہاں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو یہ علم والے وہ نہیں ہیں جو دنیاوی ڈگریان لے کر گھوم پر رہے ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں اپنے ذمہ داریوں مصروف ہوتی ہیں یہ علم والے وہ ہیں جو خدا کے دین کی آپ کو بہترین تعلیم دیتے ہیں صرف دنیا گزار لینا ہمارا مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد صرف دو پیسے کما کر یعنی روزی اور رزق جس کو ہم کہتے ہیں وہ کما لینا دنیا میں اس پیسے کو خرچ کر دینا نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کمائیں تو اس طریقے سے روزی کمائیں جس طریقے سے ہمیں دین نے تعلیم عطا فرمائی ہے ہم اس کو خرچ کریں تو اس طریقے سے کریں جیسے کہ دین ہمیں تعلیم دیتا ہے اور ہم اپنے عمال کو اپنی روزی کو اپنے رزق کو اپنے معاملات کو اپنی سرگرمیوں کو اس احاتے کے درمیان رکھیں اندر رکھیں کہ جو ہماری آخرت کو سمار دیتا ہے اسی لیے آج ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ علم والے لوگ جو ہیں علم کرام جو ہیں علم دین جو ہیں جو اپنی زندگی کے ایک بہت بڑا وقت وہ علم حاصل کرنے کے لئے گزارتے ہیں کہ جس علم سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ دین کے علم سے ان لوگوں کی تقریم معاشرے میں ان لوگوں سے باہر طور زیادہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ دنیاوی دنیاوی طور پر ٹھیک ہے ہمیں مختلف معاملات میں جو ہے ایکسپرٹیز لینی چاہیے اور اگر ہم میں سے کوئی ڈاکٹر ہے ہم میں سے کوئی انجینئر ہے اور وہ دین کی تعلیمات کو بھی سمجھتا ہے تو وہ لوگوں کے لئے زیادہ فائدہ مند ہوگا اس کو یہ پتا ہوگا کہ پیسہ کمانے سے زیادہ لوگوں کے خدمت کرنا انسانیت کے خدمت کرنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے اور اسی میں برکت ہے اسی میں نجات ہے اور اسی میں زندگی اور عزت حاصل ہوتی ہے انسان کو آج کا موضوع ہے علماء کی یعنی علماء کرام کی ذمہ داریاں اور اس موضوع پر گفتو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ تشریف فرما آپ کے جانے پہچانی موزز شخصیات جن سے اس پروگرام میں اور مختلف پروگراموں میں ہم سیکھتے ہیں پہلی شخصیت صاحب علم شخصیت ہیں آپ دنیا بھر کو سکھا رہے ہیں دین علم سکھا رہے ہیں قرآن حاکم بھی تعلیم دے رہے ہیں محترم مفتی محمد سویل عزا امجدی صاحب السلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں آپ بھی استاد ہیں خطیب ہیں عالم ہیں اور دین کا علم لوگوں تک پچانے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں آج کے موضوع اعتبار سے عالم دین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم علامہ احمد منیر نورانی صاحب السلام علیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ محترم مفتی سویل عزا مجدی صاحب ایک تو علم ہے ٹھیک ہے نا اور علم دنیا بھی میں جیسے کہ ارث کروں گا دنیا کے علم بھی وہی ہے جو قرآن حکیم اللہ تعالی جو تمام علوم کا اعادت کرتا ہے پھر ایک ہے خشیت الہی ان دونوں میں کوئی فرق ہے جو مماثلت ہے یہ اشارت فرمائیے گا اور پھر ایک اور بات کہ کتنا ہنبل ہونا چاہیے عالم دین کو خدا طرس ہونا چاہیے وہ بھی اشارت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی ہی و اصحابی ہی و بیرک و سلم دیکھیں علم علم ہے چاہے وہ دنیاوی علوم میں سے کوئی علم کیوں نہ ہو علم نور ہے علم نور علم روشنی عطا کرتا ہے صحیح یعنی کوئی دنیاوی طور پر مختلف سبجیکس پڑتا ہے سکول کالجز میں سکولز میں انیورسٹیز میں وہ بھی علم ہے صحیح اور اس کا بھی فائدہ ہے صحیح ٹھیک ہے نا لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس علم کے چکر میں دینی ایڈوکیشن کو اس سے اعراض نہ کریں اس سے اجتناب نہ کریں کم از کم کم از کم اتنا علم حاصل کر لیں کہ مثال کے طور پر میں مسلمان ہوں مجھے نماز پڑھنی ہے تو وضو کا علم ہونا چاہیے نماز کا نماز کے فرائض واجبات کا علم ہونا چاہیے اگر میں مسلمان ہوں میں کہیں کام کرتا ہوں تو جوب کے مسائل کیا ہوتے ہیں ملازمت کے مسائل کم از کم اس کا علم ہونا چاہیے اگر میں بزنس کرتا ہوں تو مجھے جس چیز کا میں بزنس کرتا ہوں مجھے اس کے سراؤنڈنگ میں جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کا علم ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا کم از کم اتنا ہو اور قرآن شریف جو ہے وہ پڑھ سکے لیکن اب یہاں پر یاد رکھیں کہ دنیاوی علوم سے دنیا تو سورتی ہے لیکن آخرت جس علم سے سورتی ہے وہ دینی علوم ہے وہ قرآن و حدیث کے علوم ہیں جن سے آخرت سور جاتی ہے دنیا بھی سورتی ہے آخرت بھی سورتی ہے ٹھیک ہے نا اچھا یہ تو اب آ کر ایک ڈیفرنس پیدا ہو گیا ہے کچھ دہیوں پہلے ورنہ پہلے یہ دینی علوم اور دنیاوی علوم اس میں ڈیفرنس نہیں تھا دین کا علم دنیا ہی کے لیے تو ہے تو یہ ڈیفرنس نہیں تھا یہ بعد میں آ کر ایک سازش کے تحت ڈیفرنس پیدا کیا گیا اور آج ہم دنیاوی اور دینی علوم کے چکر میں پڑے ہیں ورنہ ہر علم دینی ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب میں یہاں پر ایک بات ارس کروں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک جو عالم ہوتا ہے اس میں خدا ترسی کتنی ہونی چاہیے میں ہی کہتا ہوں کہ معرفتِ الٰہی کا پہلا زینہ جو ہے نا وہ علم ہے ٹھیک ہے اچھا علم ہی وہ چیز ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کیا ہے اس کی حیبت و جلالت کیا ہے اس کی طاقت اور اس کی قدرت کیا ہے علم کے ذریعے ہی پتا چلتا ہے پھر اس کے ساتھ یہ بھی اذکروں کہ عالم جتنا بڑا ہوگا اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے اسی قدر وہ آشنا ہوگا ورنہ وہ آشنا ہو نہیں سکتا میں اس کی مثال آپ کو یوں دوں کہ ایک بچہ ہے نا اس کے ہاتھ میں آپ پینسل دے دیں پین دے دیں وہ ہر چیز موہ میں لے گا ٹھیک ہے نا یا اسی طریقے چھوٹا سا سامب دے دیں اسے نہیں پتا وہ موہ میں لے لے گا یہ بزرگوں نے یہ بات سمجھائی ہے لیکن بڑا قبیہ سے نہیں کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ پینسل سے اور پینسل سے لکھا جاتا ہے اور سامب کو اگر میں نے پکڑا تو وہ ڈس لے گا کٹ لے گا اور یہاں تک کہ اب دیکھیں ایک شخص کو پتا ہی نہیں ہے کہ شیر ہوتا کیا ہے شیر سے ڈرتا کون ہے شیر سے ڈرتا وہ ہے جس کو پتا ہے کہ یہ چھوڑے گا نہیں اس کی اتنی طاقت ہے ایک مثال میں آپ کو دوں کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضور خواتین کو ویسے وجود ڈھاپنے کا حکم ہے پردے کا شریح حکم ہے لیکن کیا بات ہے کہ احرام کی حالت میں چہرہ جو ہے وہ ڈھاپا نہیں جا سکتا تو اس اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی اس دیکھا مجھے یہ بتا مجھے یہ بتا کہ شیر کی گود میں اس کا بچہ ہو تو کیا شکاری شکار کرنے کا سوچ سکتا ہے کیا بات ہے سر سبانہ اللہ کبھی نہیں سوچ سکتا یہ اللہ کی بندیاں ہیں اس کی بارگاہ میں ہیں تو کس کی مجالے کی جو ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اور ایسا ہے دیکھام نہیں حملی طور پر یہ ہے صحیح ہے تو جو جتنا بڑا عالم ہوگا اسی لئے قرآن فرماتا ہے قرآن دو چیزیں یہاں پر ڈیفائن کرتا ہے نمبر ایک جس طرح اندھیر اور اندھیر اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے نابینہ اور اکھیارہ برابر ہو سکتے نہیں تو کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اس لئے فرمایا کہ لوگوں میں سے جو علماء ہیں وہی اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اب یہاں پر میں یہ بات کہوں گا کہ جو بابا فریضی علی رحمہ نے فرمائی فرماتے ہیں کہ بڑی پہلی بات چون شمع اسپائے علم بایت گداخت کہ بے علم نا توہا خدا را شناس بے علم تو خدا کو شناس نہیں کر سکتا خدا شناسی ہوئی نہیں سکتی خدا شناس ہوتا وہی ہے جو علم والا ہو اچھا اب علم والا ہو اور اس کے علم نے اس سے خدا شناسی نہیں سکھائی خدا ترسی نہیں سکھائی تو میں بڑی بھاری بات کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نہیں ہے وہ بے علم ہی ہے بے عمل عالم ہوتا نہیں ہے حدیث پاک کی طرف آنگا حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ علماء میں سے وہ لوگ جن کی باتوں سے کسی کو کوئی نفع نہ پہنچے یا جو علم والا یعنی علم والا تو ہے عمل نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ جاہل ہے پھر اسے جاہل کہیے اسے پھر عالم نہ کہیے کیونکہ علم سمجھا نہیں ہے علم کو جانے بغیر بس جی 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 تو اسی لیے فرمایا نا کہ کن عالما او متعالیما او مستمعا او محبا چار باتیں اشارت فرمائی کہ یا تو عالم بن یا متعالم عالم نہیں بن سکتا تو متعالم بن جا سٹوڈنٹ بن جا یہ بھی نہیں بن سکتا تو کم از کم جو ہے وہ عالم کی بارگاہ میں بیٹھ اس کی باتیں سن سننے والا بن جا یہ بھی نہیں کر سکتا او محبا یا محبت کرنے والا بن جا فلا تکن خامسا پانچویں چیز نہ بننا کیا بات ہے ماشاءاللہ ناظرین کرام ہمارے ساتھ محترم علامہ احمد مدیر نورانی صاحبی تشیف فرما ہے ان سے بھی اس موضوع پر ہم گفتو کریں گے جیسے کہ فرمایا محترم مفتی سویل ازام جدید صاحب نے کہ علم جو ہے وہ خدا شناسی ایکی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے اگر کوئی شخص سائنس کا علم جو دنیاوی علم کہلانے لگا ہے اس میں بھی بہت ترقی کر لیتا ہے اور جب وہ دربین لگا کر بھی دیکھتا ہے جب وہ ستاروں کو بھی دیکھتا ہے جب وہ چاند پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کو پہچانتا ہے اللہ کی خشیت کو پہچانتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی قدرت کے نظاریں اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو علم کا کوئی بھی مرحلہ ہو وہ اللہ ہی کی طرف معرفت اس کی ہوتی ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے ناظرین کرام ایک دفعہ پھر روشنی سب کے لیے میں آپ کا میزبان شاہد مصروع آج کا موضوع ہے علماء کرام کی ذمہ داریاں علماء کرام کی ذمہ داریاں پر ہم نے جو پروگرام کے آغاز میں موترم مفتی سویل ازام جدی صاحب سے جانا ہے اس کے بعد اب مرحلہ یہ ہے کہ ایک عالم جو ہوتا ہے جو بعمل عالم ہوتا ہے اس کی پوری زندگی مرقع ہوتی ہے مرصہ ہوتا ہے وہ علم کی تعلیمات سے اور عملی طور پر بھی تو اب اس کی زندگی کے جو مختلف پیلوں ہیں ان کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے اور میں موترم علامہ احمد مدیر نورانی صاحب آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ علماء کی نین جو ہے اس کو بھی یعنی سونے کو بھی عبادت کہا جاتا ہے اس حوالے سے آپ اشارت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل و صل و مبارک دائماً عبدا علی حبیبِ کا خیر الخلقِ کل حمیم شاید بھی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف ان کا فائدہ انہی کی ذات کو پہنچتا ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا فائدہ اللہ کی مخلوق کو پہنچتا ہے تو جس وجود سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے وہ وجود اللہ کی بارگاہ میں بڑا پیارا ہوتا ہے تو علماء کا جو وجود ہے اس سے خلقِ خدا کو فائدہ پہنچتا ہے اور خلقِ خدا کو صرف دنیاوی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ دینی فائدہ پہنچتا ہے علماء کے وجود سے لوگوں کا دین محفوظ ہے لوگ دین سیکھتے ہیں لوگ قرآن سیکھتے ہیں لوگ حدیث سیکھتے ہیں نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں علماء کے وجود سے تو لہٰذا علماء کا جو طبقہ ہے اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑا مقبول ہے جیسے حضرت جو ہے قرآن پاک کی آیات جو ہے سنا رہے تھے علماء کی فضیلت پر اسی طرح احادیث میں بھی حضور نے علماء کی فضیلت بیان کی اور فرمایا اللہ جس کی بھلائی چاہتا ہے اسے دین میں سمجھتا ہے یعنی دین میں فقاحت اور سمجھ ہر کسی کو نہیں ملتی ہے یہ صرف اس کو ملتی ہے جس کی اللہ بھلائی چاہتا ہے جس کی اللہ بھلائی چاہے تو اس کی کیا شان ہے اور جتنی اللہ بھلائی چاہتا ہے اتنا زیادہ تا فرماتا رہتا ہے جتنا مرتبہ بڑھتا جاتا ہے مرتبہ بڑھتا جاتا ہے تو عالم دین کی جو نید ہے کیونکہ عالم دین کا جو وجود ہے وہ مخلوق خدا کے لیے ہے اور اس کے وجود سے مخلوق خدا کو فیدہ پہنچتا ہے تو اس لیے عالم دین کی جو نید ہے وہ بھی دیکھیں نا مومن کا جو کام ہوتا ہے اس کی نیت پہ اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ نیت کی جتنی اچھی ہوتی جائے گی کام بھی اگر کوئی عالم اس لیے نیند کر رہا ہے کہ ابھی میں نیند کر کے اپنا جسم کو راحت پہنچا دوں آرام کر لوں صبح اٹھ کے پھر مخلوق خدا کی دینی رہنمائی کرنی ہے تو یہ نیند بھی عبادت ہے اور اس لحاظ سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم میں نقل فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ عالم کے نیند عبادت ہے اور اس کا سانس ذکر کی طرح ہے ایک آدمی ذکر کر رہا ہے عالم دین سانس لے رہا ہے تو جس طرح ذکر کرنے والے کو سواب مل رہا ہے عالم دین کو سانس لینے پر سواب مل رہا ہے اس کی ایک ایک سانس لوگوں کے لیے رحمت اور برکت ہے رحمت اور برکت کا باعث ہے دین کی حفاظت کا باعث ہے اور امام ابو نعیم اسفہانی نے ایک حدیث بھی نقل کی ہے سوالے سے کہ حضرت سلمان فارسی کی مرویات میں سے یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا ایسی نین جو علم پر ہو وہ اس نماز سے بہتر ہے جو جہل پر ہو یعنی اس کو آپ اس انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ جاہل آدمی نماز پڑھ رہا ہے عالم دین سویا ہوئے اچھی نیت اچھے ادادے کے ساتھ اس کا سونا جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ علماء کا وجود جو ہے وہ دین کی جو حفاظت ہے اس کی زمانت ہے اچھے اس میں ایک بہت اہم بات میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے مخفل ہوا میں آپ نے فرمایا کہ ایک جاہل نماز پڑھو مطلب یہ کہ جس نے نماز کو صحیح طرح سمجھا نہیں ہے جانا نہیں ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں ٹکرے مار رہے ہیں پہلے نماز سیکھیں دیکھیں نا ایک مسلمان ہونے کے ناتے کچھ علوم ہم پر فرض ہیں خاص طور پر آج کے دور کا جو علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں نہ نماز کی شرائط کا پتہ ہے نہ واجبات کا پتہ ہے نہ یہ پتہ ہے کہ میں کون سی غلطی کروں گا نماز ٹوٹ جائے گی کون سی غلطی کروں گا سجدہ صاحب واجب ہے کون سی غلطی کروں گا سجدہ صاحب کی بضرورت نہیں ہے تو اس طرح کے مسائل ہیں بعض لوگ تو نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو وہ سجدہ صاحب کر کے سمجھ دیں کہ یہ نماز ہو گئی ایسا بھی ہوتا ہے اسی نماز کو پہلے سیکھ لیں یہ تو بنیادی چیزیں ہیں نا یعنی حرام حلال کے مسائل نماز وضو روزہ کے مسائل جسے نہ حضرت فرما رہے تھے آپ نوکری کر رہے ہیں اس کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہیں وہ سیکھ ایسا آدمی جو نماز سے واقفی نہیں ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے اس کی نماز سے تو عالم دین کا سونا بہتر ہے اور علماء تو وہ ہیں نا دیکھیں اللہ کی مخلوق کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے تو اس لئے میرا آقا نے فرمایا کہ جہان کی مخلوق علماء کے لئے دعا کرتی ہے سمندر کی مچھلیاں علماء کے لئے دعا کرتی ہیں اور علماء جو ہے یہ آقا علیہ السلام نے ان کو اپنا وارث قرار دیا یہ انبیاء کے وارث ہیں اور علماء انبیاء کے وارث کیوں ہیں وہ حضور نے خود بتا دیا کہ انبیاء کی وراثت یہ دراہم و دنانیر نہیں ہے انبیاء کی وراثت علم ہے اور علماء انبیاء کی وراثت لے جاتے ہیں تو علماء ان کا جو فیل ہے یعنی ان کا دنیاوی معاملات میں جو ان کی مصروفیات ہوتی ہے دینی معاملات میں مصروفیات ہوتی ہے اگر اچھی نیت اور اچھی ارادے سے ہے تو جس طرح نید ان کی عبادت بن جاتی ہے یہ معاملات بھی ان کی عبادت بن جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جان قربان کر کے شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے عالم دین مخلوق کی رہنمائی کے لیے اچھے ارادے کے لیے اپنے کلم کی سیائی سے لکھ رہا ہے تو اس کی جو کلم کی سیائی ہے وہ شہید کے خون سے افضل قرار دے رہی ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ حسد علم اکرام جو ہیں وہ رول موڈل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں اور ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو اللہ والی لوگ ہیں وہی ہمارے آئیڈیل ہیں ہمیں بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آئیڈیل کا مطلب کیا اور آئیڈیل ہونا کیا چاہیے کوئی ناشنے گانے والا یا دوسرے معاملات میں دنیا بھی معاملات میں مشغول شخص ہو ہے وہ آئیڈیال نہیں ہو سکتا دنیا کے کامیاب لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت سنوال لی تو اب علم کرم جو رول موڈل ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے ایک دوسرے کے بارے میں ان کی رائے کیا ہونا چاہیے اور اس کی عملی مثالیں کیا ہیں دیکھیں میں تھوڑی سی جو باتیں ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گا کبلی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں باتیں فرمائی جس کا جتنا بڑا ڈیزگنیشن ہوتا ہے نا اس کی ریسپونسیبیلٹیز اتنی زیادہ ہوتی ہیں ایک ادارے کا پیون ہے اس کی وہ ذمہ داری نہیں ہوتی جو کہیں ایچ او ڈی ہو یا کسی ادارے کا بڑا ہو جس طرح بڑا ہے اس جتنی نہیں ہوتی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں درجہ بدرجہ ذمہ داریہ ریسپونسیبیلٹیز ہوتی ہیں عوضے کے ساتھ ذمہ داریاں بڑھتی ہیں کام کم ہو چاہے لیکن ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اب اگر آپ عوضہ حاصل کر لیں اور اپنی ریسپونسیبیلٹیز کو پورا نہ کریں تو پھر بات بنتی نہیں ہے کیا بات ہے اچھا اب میں یہاں پر یہ بات ارس کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کے لیے آئیڈیل علماء ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے لیکن علماء کو بھی جو مذہبی طبقہ ہے نا اس کو بھی اپنے ذمہ داریاں یعنی بہاسن و خوبی ادا کرنی چاہیے میں یوں ایک مثال دوں گا کہ دیکھیں اسموکنگ کرنا خدا نہ خاص تک گناہ نہیں ہے نہیں کرنی چاہیے لیکن ناجائز عمل نہیں ہے معاشرتی طور پر تھوڑا سو برا مانتے ہیں لیکن آپ اگر کہیں گلی میں کھڑے ہو کر اسموکنگ کر رہے ہیں کوئی آپ سے کچھ نہیں کہے گا لیکن ایک محلے کی امام مسجد کو کوئی دیکھ لے حالانکہ گناہ نہیں ہے اس کے پیشے نماز پڑھنا چھوڑ دے گا آپ کہیں گے یہ تو گناہ نہیں ہے لیکن نہیں آپ کا منصب یہ گوارہ نہیں کرتا کہ آپ سرے راہ کھڑ ہو گئی کہیں پر کسی ریڈی کے پاس کھڑے ہو کر وہ امام سب کھا رہے ہو کھڑے رہے کھا رہا ہے حالانکہ کوئی خدا نہ خاصا پہا نہیں ٹوٹا تھوڑا سا ایک لائن ہے اس لائن کو باریکسی دی اسی طرح بات چیت میں بھی ابے تبے کسی کی موہ سے نکل جائے صحیح تو لوگ اتنا خیال نہیں کرتے لیکن کسی عالم دین کے زبان سے ابے تبے نکل جائے یا خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی یوں سمجھنے کہ غیر معروف جملے نکل جائیں جو ناشائستہ ہوں تو اگلا بندہ قبول نہیں کرتا یہ تو عالم دین ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مذہبی طبقے کو بھی اپنی زبان انتہائی شائستہ رکھنی چاہیے اور ہوتی ہے اصل میں یہاں پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے آپ ہم فرق کے انکشافات پڑھے تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مسلمانوں میں نقلی مذہبی اسکولرز پیدا کیے جائیں تو کسی نے کہا اس میں اور بھی چیزیں ہیں کسی نے کہا کیا اس سے کیا نقصان ہوگا مذہبی اسکولرز نقلی جب پیدا کیے جائیں گے اور وہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں گے جن کے پاس علم کم ہے جن کے پاس علم نہیں ہے علم کم ہے یا نہیں ہے لیکن وہ علم بنے بیٹھے ہیں اور سوشل میڈیا پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے وہ جو بات کہیں گے بھئی وہ تو علم ہے نا لوگ تو کہیں گے وہ علم ہیں اور اس کا کردار علمانہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ لوگ صرف اس سے دور نہیں ہوں گے لوگ سارے مذہبی طبقے پر انگلیاں اٹھائیں گے اور دور ہو جائیں گے تو یہاں پر معاملات اس طرح خلط ملط ورنہ کیا ہے کہ جو علماء ہیں نا ان کی میں نے کئی علماء کی بارگاہ میں چپل اٹھائیں اپنے استادوں کی بارگاہ میں میں نے ان کو یقین کریں کہ اخلاق کی بلندیوں پر پایا ہے یعنی میں یہاں پر نام لو کس کس کے نام لو اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ میں اپنے اساتحظہ کے جوتے اٹھاتا ہوں تو اللہ رب العالمی مجھے بلندی اطاف فرماتا ہے سر میں ایک بات ارس کروں آپ کی بات پھر میں نے بیچ میں میں ایک طمیل عرصے سلمہ اکرام کی بیچ میں ہوں میں بعض اوقات سوچتا ہوں کتنا علم ہے ان کے پاس کتنا علم ہے ان کے پاس ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں تو اتنا علم یہ لوگ رکھتے ہیں اور دین کا علم رکھتے ہیں تو یہ تو قابل اترام لوگ ہیں نا تو جب آپ کسی صحبت میں بیٹھتے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا نا کہ آپ عالم نہیں ہیں متعالم نہیں ہیں اور آپ محبت کریں یا صحبت میں تو بیٹھیں تو آپ کو پتہ چلے ایک دین کا علم لے کر جو لوگ پہنچا رہے ہیں میں آپ اس ہی بات کہوں کہ بعض اوقات کتابوں سے وہ علم نہیں ملتا جو کسی عالم دین کی صحبت سے اور اس کی جوتیں اٹھانے سے ملتا ہے میں آپ اس ہی کہہ رہا ہوں اس کی برکت سے ملتا ہے یہ جو نشت تو برخواست ہے نا اٹھتا بیٹھنا انسان بہت سیکھا ہے پبلک کو میں یہ کہوں گا وام الناس کے لئے میں کہوں گا کہ خدا کے واسطے جو علماء حق ہیں ان کی بارگاہ میں بیٹھ ہیں کسی نے کہا نا کہ وہ میں جمعہ میں جاتا ہوں اور وہ علماء جو ہے امام صاحب نے وہ باتیں ہی نہیں بتاتے جو بتاتے تم نے کہا کب جاتے ہیں بلے جب خطبہ ختم ہو رہا ہوتا ہے بھائی جب آپ ان کی تقریر سنیں گے تو پتہ لگے گا اب یہاں پر میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں علماء دوسرے علماء کے لئے بھی مثال ہوتے ہیں یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے کہ ایک علماء کا طبقہ جو سینئر ہے جو اپنی عمر گزار چکا ہے ایک علماء جو نوجوان ہے یا جوان ہے اور ایک درمی ہے ہر حال میں ان کی عزت کرنی چاہیے اور جو سینئر علماء ہیں انہیں ہر حال میں اپنی جونئرز جو علماء ہیں ان کی حسنہ افضائی ان کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے اس سے بہت برکت ہوگی اور الحمدللہ اساتحظہ کرتے ہیں الحمدللہ آج انہی کی حسنہ افضائی ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ونہا ہمارا کیا ہے ہمارا کیا وہاں کام ہے کیا مرتبہ ہے اب یہاں پر یہی اسلاف کا طریقہ ہے آپ دیکھیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ یا امام باقر کی بارگاہ میں جاتے تو حالانکہ امام آزم کا علم جو ہے وہ توتی بولتا تھا لیکن ان کی بارگاہ میں جا کر وہ اہمہ اہل بیت اتھار ہے ان کی بارگاہ میں جا کر ایسے بیٹھتے اور کہتے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی علم میں سے ہیں تو میں شاگردوں جیسے بیٹھوں گا اور آپ کا مقام اساتحظہ جیسا ہے کیا بات ہے کیسی بات ہے اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ امام شافعی امام مالک اور امام محمد کے شاگرد ہیں ٹھیک ہے اور امام محمد امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اچھا اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اچھا امام شافعی جب سواری پر آتے امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام ہیں میں اگر بات کرنا چاہوں تو یہ گھنٹہ ایسی گزر جائے گا وہ بڑے امام ہیں وہ امام شافعی علی رحمہ کی سواری کے ایک رکاب کو پکڑتے اور پیدہ پیدہ جلتے ہیں کسی نے ان کی بیٹے محمد صالح سے کہا کہ یہ اتنے بڑے امام ہیں کیوں اس طرح کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیے کہ بیٹا جا کر اس کو کہنا اگر تو بھی عالم بننا چاہتا ہے تو بھی عالم بننا چاہتا ہے تو آ امام شافعی سواری کی دوسری لگام پکڑ لیں تجھے اللہ رب العالمین عالم بنا دے گا بہتر عالم بنا دے گا اسے طریقے سے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں تیس سال سے امام شافعی رحمت اللہ کیلئے دعائیں کر رہا ہوں کہ ان سے بڑا امام کوئی نہیں ہے یہ دونوں امام ہیں اور آپ اس میں آپ دیکھیں کیسے شیر و شکر ہیں امام اعظم ابو حنیفہ بچپن میں امام مالک کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو علم بکھرا وائنہ یہ بچہ بڑا ہو کر جمع کرے گا اور ایک مرتبہ گزرتے ہوئے جب ان کی مجلس میں آئے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام بہت بلند ہے لیکن ان کی مجلس میں آ کر دو زانو ہو کر بیٹھے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے سنتے رہے اور امام مالک نے اتنی زیادہ تعظیم کی ان کے جانے کے بعد کسی نے امام مالک سے بوچھا کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو پتھر کو اگر سونا کہہ دے تو خدا کی قسم یہ ثابت کر کے بتائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اتنے خوبصورت گفتگو ہے اور وقفہ دنمیان میں حاضر ہوتے ہیں سب کے لیے اور آج کا موضوع ہے علماء کرام کی ذمہ داریاں اور اس موضوع کا اعتبار سے ہم نے جہاں مختلف سوالات کی ان کے جوابات حاصل کیے وہی اب ایک اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی ضروریات کے تحت یہ جدید جو دور ہے اس میں بھی بیشمار مسائل ہیں ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جدید دور اور جدید دور کے مسائل میں علماء کرام جو ہیں ان کے حل کے لیے موصر اور بروقت کیا اقدامات کر سکتے ہیں کیا ذمہ داریاں پرائید ہوتی ہیں تاکہ وہ لوگ جو علم کو دینی علم کو موجودہ دور اور موجودہ دور کے مسائل کے ساتھ سمجھ نہیں پاتے وہ سمجھ سکیں کہ جدید مسائل جو ہیں سر ان کے لیے یعنی ان کے موصر اور بروقت حل کے لیے جو علماء کرام کی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بات وہی سے شروع کروں گا جہاں سے حضرت نے کیا تھی کہ جتنا بڑا عہدہ ہوگا ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہوگی تو علماء کا عہدہ کیا ہے آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا عالم کی مثال ایسے ہے جیسے چودمی کا چاند ہو ستاروں کے سامنے کیا بات یعنی عام لوگ ستاروں کی طرح ہیں اور عالم چودمی کا چاند ہے اس طرح اور بھی فضائل میں ہیں تو چودمی کا چاند کیا کرتا ہے چودمی کا چاند یہ کرتا ہے کہ وہ زمین کو روشن کرتا ہے اور اندھیروں میں لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے راستہ دکھاتا ہے اسی طرح بعض حدیث میں حضور نے علماء کو ستاروں سے تشبیح دی ہے ستاروں کا کیا کام ہے کہ وہ سمندری اور خوشکی راستوں میں رہنمائی کرتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں تو علماء بھی ہر دور میں امت کی رہنمائی کرتے رہے ہیں حضور کے دور سے لے کر آج تک علماء نے ہر زمانے کے جو چیلنجز آئے ہیں نئے نئے چیلنجز کیونکہ دین اسلام آخری دین ہے حضور کی امت آخری امت ہے حضور آخری نبی تھے تو اب یہ دین قیامت تک رہے گا تو قیامت تک نئے نئے مسائل آتے رہیں گے نئے نئے ضروریات آتی رہیں گے اور علماء اپنے اپنی علم سے اپنے قابلیت سے ان ضروریات کا حل پیش فرماتے رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے تو آج کے دور کے تکازوں کے مطابق علماء اپنی بہترین ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور اداروں میں جامعات میں جہاں علماء پیدا ہوتے ہیں جہاں علماء کو علم پڑھایا جاتا ہے وہ جدید تکازوں کے مطابق طلباء کو عراستہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا فرمایا کہ تم میں سے ہر دور میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف لے آئے اور برہی سے روکے تو علماء کرام کی جو ذمہ داری ہے اسی آیت میں جو گروہ مراد ہے وہ علماء کا گروہ مراد ہے تو علماء نے دیکھیں حضور کے دور میں اجتہات کی ضرورت نہیں تھی حضور کے فرامین محفوظ کرنے کی ضرورت تھی قرآن پاک کی تفاصیر کی ضرورت تھی تو صاحبہ نے اس فریضے کو سر انجام دیا تابعین کے دور میں نئے نئے مسائلہ ہیں نئے نئے فتوحات ہوئیں تو تابعین کے دور سے لے کر پھر بعد والے دور تک بھی جیسے حضرت آئیمہ کا ذکر فرما رہے تھے آئیمہ نے اجتہات کے ذریعے امت کی رہنمہی فرمائی اور پھر آگے آنے والے ادوار میں لوگوں نے انہی آئیمہ کے اصول اور اجتہات کی روشنی میں لوگوں کی رہنمہی فرمائی ہیں آج بھی جو جدید مسائل ہیں جدید دور کے مسائل ہیں چاہے وہ طہارت کے لحاظ سے ہوں چاہے دوسرے لحاظ سے ہوں تو علماء انہی آئیمہ کے فیض سے فیضیاب ہو کے انہی قوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن اور حدیث پاک کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے امت کی رہنمہی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو یہ جو دور ہے یا اس کے بعد جو آنے والا دور ہے ہمیں جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں دنیاوی تعلیم میں قابلیت حاصل کرنے کی دنیاوی تعلیم میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ماہر ہو جائیں تو ہمیں دینی تعلیم کے لحاظ سے بھی یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم سے آراستہ کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لئے بھی یہ صدقہ جاریہ ہو جائے جدید تعلیم جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ اگر دین کی تعلیم کے ساتھ مرچ کر جائے تو وہ لوگوں کے لئے منفید بخش جائے وہ بہت زیادہ منفید بخش جائے گی تباہی اور بربادی کا سبب نہیں بند جی جی صرف دنیاوی تباہی کا باعث ہے صرف دین سے بھی حضور نے منع فرمایا ہے دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے تو لہٰذا جہاں ترکی دنیا منع کیا گیا ہے جہاں سکولوں میں دنیاوی تعلیم دی جا رہی ہے وہاں یقینا یہ التضام کرنا چاہیے وہ علوم جو ہر مسلمان پر فرض ہیں جنہوں کو ہم فرض علوم کہتے ہیں وہ سکھائے جائیں تاکہ مسلمانوں کو جو بنیادی علوم ہیں وہ تو پتہ ہو اور اسی طرح دینی مدارس میں جہاں ہم دینی تعلیم دے رہے ہیں وہاں ہم وہ تعلیم جو دنیاوی لحاظ سے بہت ضروری ہے تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور دنیا کی رہنمائی کرتے رہیں تو اس کا بھی انتظام ہونا چاہیے تاکہ دینی مدارس کے جو طلاباء ہیں جو علماء بنیں گے جو عوام کے لیے لوگوں کے لیے رہنماء بنیں گے وہ ان مسائل کا حل جو ہے پیش کر سکے اور قائدانہ کردار ادا کر سکے ہر دور میں جیسے علماء نے کیا اور اب بھی کر رہے ہیں اس وقت یاد رکھیں جو دین محفوظ ہے جیسے وہ کسی نے کہا تھا کہ اندھیریاں آتی ہیں لیکن ہماری شما بجھ نہیں رہی ہے ہماری شما کیوں نہیں بجھتی ہے یہ علماء جو ہے ہر دور میں دین کی شما جلا کے بیٹے ہیں اور دین کے ذریعے قرآن اور حدیث کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی فرما کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر ایک سوال میں نے جو رویہ علماء کرام کے آپسی رویہ کی بات کی تھی اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر علماء کرام میں اختلاف پیدا ہو جائے تو کیونکہ علم والی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ محذب لوگ ہیں تو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو اس اختلاف کے اظہار کے کچھ اصول اور کچھ آداب بھی ہوں گے نا وہ کیا ہیں پہلے میں کچھ شبہات ایک شبہ کا ازالہ کر دوں اشاءاللہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ جو ہے نا یہ آپس میں اختلاف بہت کرتے ہیں اچھا یہ علماء کا آپس میں اختلاف بہت ہوتا ہے علمی بحث تو علم کو آگے بڑھاتی ارزت آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے دوسری ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کچھ کہتا ہے وہاں اختلاف نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر آپ گھر بنا رہے ہیں ایک انجینئر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا انجینئر کچھ کہہ رہا ہوتا ہے ہر فیل میں اختلاف ہوتا ہے دین بہت بڑا ہے بہت وسیع ہے اختلاف جو ہے وہ دریات کے نیا راستہ نکالتا ہے اب میں آپ کو ایک بات ارس کروں اشارت کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو بعض صحابہ نے جو ہے وہ رفع دین کرتے ہوئے دیکھا اسلام میں داخل ہوئے چلے گئے انہوں نے یہی بیان کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے رفع دین فرماتے تھے اس کے بعد بعض صحابہ اخیر تک رہے اس میں منع فرمایا تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام رفع دین علاوہ تکبیل تحریمہ کے نہیں فرما رہے تو کیا وہ صحابہ غلط تھے جو انہوں نے کہا تھا دونوں صحیح تھے نا جس نے جو دیکھا وہ بیان کیا یہی پر اسی طریقے سے اور مسائل میں بھی آئمہ اکرام کے درمیان اختلافات موجود ہیں میں نے آپ کو بتایا نا امام احمد بن حنبل امام مالک امام شافی اور امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہم میں سب کو کہہ رہا ہوں میں سب کی بے انتہائی عزت کرتا ہوں سب کرتے ہیں کیا آپس میں اختلافات نہیں تھے ان کے لیکن کیا لڑائیاں ہوتی تھی کیا جگڑے ہوتے تھے صحابہ اکرام کا علمی طور پر کئی مقامات پر اختلاف ہوتا تھا جگڑے کی بنیاد پر نہیں اختلاف برائے اختلاف نہیں ہوتا اختلاف برائے نظہ نہیں ہوتا اختلاف برائے اصلاح ہوتا ہے اختلاف ہوگا لیکن اسے جگڑے کا باعث نہ بنائے تو یہاں پر بھی دور جدید ہے بے انتہا مسائل آتے ہیں ایک آلی مدین کچھ فرما رہے ہیں دوسرے آلی مدین کچھ فرما رہے ہیں تو اس اختلاف کو بوجہ نظہ نہیں بنانا چاہیے جگڑے کا باعث بلکہ خوشدلی کے ساتھ ایک دوسرے کی تحقیقات کو قبول کرنا چاہیے جسے دن کمدور نہ ہوتا ہو اچھا اب اختلاف علمی اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اصولی بنیادی طور پر اختلاف ہو یعنی کہیں پر اصولی اختلاف پیدا ہو جائے بلا وجہ نہ ہو ہمارے کیا ہے کہ بلا وجہ ڈھوندے ہیں بلا وجہ ڈھوندے ہیں یہ بات مل جائنا ذرا اس کی ہم ایسی کی تیسی کر دینا یہ نہ ہونا چاہیے نہ علماء میں ہوتا ہے نہ علماء حق میں ہوتا ہے نہ دین میں یہ چیز ہے دوسری چیز دلائل کی بنیاد پر ہو بے دلیل نہ ہو کہ آپ امیلی اٹھائیں کہ فلانے یہ بات کہی ہے یہ غلط کہی ہے چلنے جی آپ دلیل نہ ہیں تو دلیل کوئی نہیں ہے اچھا آپ نے دیکھا کہ ہم آشرے میں کہ وہ کبھی نہیں لڑے گا جس کے پاس علم ہوگا جس کے پاس دلائل ہوں گے کون لڑے گا جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے اور ایسا ہے علم گلوش کون کرے گا ایسا ہی ہے سر ابھی تب کون کرے گا جس کے پاس دلائل نہیں ہوگا ایسا ہی ہے سر تو دوسری بات میں نے کی کہ دلائل کی بنیاد پر ہو تیسری بات علمی نوعیت کا اختلاف ہو ذاتیات پر نہ آئیں اور اسی طریقے سے بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے مثال کے طور پر کسی وجہ سے اللہ نہ کرے میرے دل میں ان کے لیے ہو اور میں خامخہ اختلاف تلاش کروں تو یہ بات علماء اکرام کو زیبا نہیں دیتی اور دین بھی اجازت دیتا ہے اور نہ دین اجازت دیتا ہے تو علمی نوعیت کا اختلاف ہو ذاتی انات بغض و عداد یہ نہ ہو اخلاق کے دہرے میں ہو کیا بات ہے یہ نہیں اور یہ بڑی اہم بات ہے اب کے لیے کی بحث کہیں پر بھی ہو کسی بھی معاملے ہو اگر علم ہے جانتا نہیں ہے مجھے اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے اہلِ بیتِ اتحار نے امت کے تمام علیاء کاملین نے اخلاق 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 فرمایا اور علمی وقار اور مطانت کے ساتھ ہو اور آخری چیز مقصود حق کی تلاش اور جستجو ہو اختلاف برا اختلاف نہ ہو حق حق کو آپ سنا کریں بلکہ میں ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام غزالی نے اس کو نقل کیا ہے فرمائے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ تم دوسرے علماء پر فخر کرو اچھا اور بے وقوفوں کے سامنے تیزی دکھاؤ اچھا جی 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 فلاہ سب کہیں نا بڑا عالم دین ہے اور بے وقوفوں کے سامنے تیزی دکھاؤ اس لیے علم حاصل نہ کرو تاکہ لوگ تمہاری طرف رجوع کریں فرمائے جس نے ایسا کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں منا لے بہت شکریہ محترم مفتی سویل ازام جدی صاحب محترم علامہ احمد منیر دورانی صاحب آج کا بہت خوبصورت موضوع ناظرین کرام دین اور دنیا کو جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ رہبانیت جو ہے یعنی ترک دنیا کی بھی اجازت نہیں یعنی دین کے ساتھ دنیا اور دنیاوی معاملات کو آگے لے کر چلنے کے لیے دین نے ہمیں تعلیم دی ہے جس طرح انسان مالو اصباب آج کل جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ مالو اصباب ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مالو اصباب اور روحانیت یعنی اس کے علاوہ جو دین ہے اس میں وہی فرق ہے جو انسان کے جسم اور روح کا فرق ہے انسان کی روح جو ہے وہ دنیا میں آئے اور اسی کو دنیا سے جانا ہے یہ جسم انسان کو دنیا میں آنے کے بعد ملا اور یہ جسم یہی دنیا میں رہ جانا ہے یہ جسم جو ہے ناتوا سے توانہ ہوتا ہے اور پھر ناتوا ہو جاتا ہے روح جتنی زیادہ آپ کی توانہ ہوگی وہ اس صورت میں ہوگی کہ آپ دین کے معاملات پر جتنے مستقیم ہیں اتنی آپ کی روح توانہ ہوگی آپ کو اور ہمیں اپنی توانہ روح لے کر یہاں سے جانا ہے علماء کرام کی عزت اور تقریم اس لیے بہت ضروری ہے آپ پر ہم پر فرض ہے کہ یہ انبیاء کرام کی مراس لے کر اللہ کی تعلیمات کو لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر آپ کی ہماری رہنمائی کرنے اور ہماری روحوں کو توانہ کرنے کے لیے اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ augment کیا ایک اپنے پر دیا کیا موسیقی